ہی گز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان ایکسپوزنگ انجینر مرزا کی پہلی قسط میں خوش آمدید اس قسط میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے انجینر مرزا ہماری نوجوان نسل کے دماغوں کے ساتھ کھیل کر ان کو برینڈ ووش کر کے علماء سے بزرگان دین سے بالخصوص مسلمانوں کی چودہ سو سالہ تاریخ کے ساتھ کنفیوز کر کے ان کو دین سے دور کر کے اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے اور اس سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے میرے دوستو میرا مقصد کوئی بھی ذاتی تشہیر یا ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں لیکن الحمدللہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جس کو آج تک یہ پیغامات آتے ہیں کہ افاق بھائی آپ کی انجینر مرزا کے خلاف ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعی میں وہ ہمیں غلط طریقے سے گائٹ کر رہا تھا اور ہمارے دلوں سے علماء کی بزرگان دین کی اور اسلامی ہیروز کی محبت کو چھین کر نفرت ڈال رہا تھا مثال کے طور پہ انجینر مرزا کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ایسا تاثر ملتا ہے جسے چودہ سو سالہ مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے بڑا عالم بھی انجینر مرزا ہے سب سے بڑا قاری بھی یہ ہے سب سے بڑا مفتی بھی یہ ہے سب کچھ اسی کو سمجھ آیا ہے باقی کسی کو سمجھ نہیں آیا کیا ہم لوگوں میں اتنی بھی کومن سنس نہیں ہے کہ کیا چودہ سو سالوں میں صرف اسلام انجینر صاحب کو سمجھ آیا ہے مفتی درقی عثمانی صاحب بھی غلط تاریخ جمیل صاحب بھی غلط مرنف اندرمان صاحب بھی غلط علامہ خاتم حسین رزوی صاحب بھی غلط بریلوی بھی غلط دیوبند بھی غلط سب کے سب غلط ٹھیک تو انجینر مرزا صاحب ہیں دوسری بات ایک تو تمام مسالک میں فرقہ واریت پھیلا کر فرقہ واریت اصل میں یہ پھیلاتا ہے یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے جب آپ کا کوئی فرقہ نہیں ہے تو اپنے کام سے کام رکھو لوگوں میں جوڑ پیدا کرو آپ میں آپ کے ساتھ کوئی فرقہ نہیں ہے لیکن آپ گستے فرقوں میں ہو آپ ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نکال کر اس سے عوام کو توڑتے ہو لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پھیلاتے ہو آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد کوئی صحابہ کی عزت نہیں کرتا بزرگوں کی عزت نہیں کرتا علماء کی عزت نہیں کرتا اور لوگوں میں بھی اتنا سنس نہیں ہے کہ آخر یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دوں گا اور جس چیز کو غلط جو چیز پوری امت مسلمہ مان چکی ہے تمام مقاتل فکر ایک صف پر کھڑے ہیں کہ ہاں قادیانی کافر ہیں اور بدترین کافر ہیں نہیں بھئی یہ شاہ ساکر کہہ گا کہ قادیانی اتنے برے نہیں ہیں جتنے برے یہودی ہیں مطلب ایک برائی کو دوسرے برائی سے کمپیر کر کے ایک برائی کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہمارے لوگوں میں تو لوگوں کو بات سمجھ نہیں آرہی کہ آخر یہ کس طریقے سے بے اقوف بنا رہا ہے کوئی اس کے خلاف ویڈیو بنایا ہے کوئی مناظرے کا چیلنج کرو تو وہاں بھی اس کو ایشو ہوتا ہے ایک بڑی مثال دوں میں آپ کو دوں گا علامہ خادم حسین ریوی صاحب کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ تکفیری بابا ہیں بھئی انہوں نے بریلویوں کے مسلک کو ہائیجیک کر لیا ہے یہاں تک اور پھر یہ یہ کہا کرتا تھا یہ تو اپنی طرف سے اس کے بعد یہ کہا کرتا تھا کہ بھئی جتنے بھی دیوبند کے علماء ہیں سب تو اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے ہیں اور لوگ اس کو ختم نبوت کا ہیرو کہہ رہے ہیں لیکن اس کے انتقال کے بعد ان کے انتقال کے بعد مفتی زبیر مفتی تقیر عثمانی صاحب مولانا فضل ایمان صاحب مولانا منظور منگل صاحب اور انگزیب فاروقی صاحب بڑے بڑے علماء نے دیوبند کے علماء نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی مفتی سید انکا قخیل صاحب سب نے ان کے لیے باقاعدہ دعا کی اور یہ لوگوں کو پیغام دیا کہ ہاں تھوڑے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ہر انسان کی جو مشن ہے اس کو سراہا جاتا ہے اور اس ختم نبوت کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں ہم سب ایک صف پر کھڑے ہیں لیکن نہیں انجینئر صاحب تو یہاں پر اپنی انجینئرنگ کرنے کے لیے اپنے ویوز گین کرنے کے لیے اپنی ذاتی شہرت کے لیے انہی فرقوں کو استعمال کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے اور یہ نوجوان نسل ان کی طرف اسی لیے چلی جا رہی ہے میری نوجوان نسل سے صرف اور صرف یہ ایک گزارش ہے اور یہ دل کی گرائیوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنا آپریشن کیوں نہیں کرتے یوٹیوب کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی زندگی کے کوئی ایسا کام نہیں کیوں نہیں کرتے جس میں رسک ہوتا ہے آپ ہمیشہ ایکسپرٹ کے پاس کیوں جاتے ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ ایک بندہ جس نے پانچ سال یا آٹھ سال پہلے کوئی یوٹیوب چنل بنایا ویڈیوز اپلوڈ کرنے لگا آپ کے علماء کو برا بولنے لگا آپ کے بزرگان دین کو برا بولنے لگا صحابہ کی شان میں دبے الفاظ میں گستاخی کرنے لگا آپ کے بزرگان دین کے شان میں دبے الفاظ میں گستاخی کرنے لگا ان کو انہی صف میں جا کر کھڑا کر دے جس صف میں گستاخ اصل گستاخ موجود ہیں اور آپ سب خاموشی سے سنتے آ رہے ہیں کیا آپ نے کبھی اپنے باپ سے جا کر پوچھا کہ ابو آپ نے جو مجھے نماز پڑھائی تھی کیا آپ نے وہ جن مردہ صاحب سے سیکھی تھی ہے کسی عالم دین سے سیکھی تھی کیا آپ نے اپنے دادا سے جا کر پوچھا کہ دادا جی آپ نے جو میرے والد صاحب کو دین سکھا ہے تھوڑا بہت جو آپ نے اس کو مسلمان بنایا ہے نماز پڑھنا سکھائی ہے آپ نے اس کو مدر سے کیوں نہیں بیجا مدر سے کیوں بیجا آپ نے اس کو انجینر صاحب کے پاس کیوں نہیں بیجا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب تک انجینر صاحب کا چینل موجود نہیں تھا تب تک یہ اسلام موجود ہی نہیں تھا اللہ ہم آف کریں میرے آپ لوگ سے یہ گزارش ہے کہ خدارہ اس چیز کے خلاف آواز اٹھائیں جہاں انجینر صاحب کی ویڈیو دیکھیں اس کو بلوک ماریں لوگ جو اس کو سنتے ہیں ان کو احساس دلائیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں کہ ایک بندہ آپ کو کنفیوز کر رہا ہے وہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ آپ کے دل میں ڈال رہا ہے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے ہاں جہاں تک اس حد تک بات ہے کہ ہم ان کے دعوے کے لیے بات کریں کہ ان کو کسی طریقہ سے اصل اسلام کی طرف لے کے آئیں جو نئی آنے والی قادیانیوں کی نسل ہے جو کہ قادیانی پیدا ہو رہے ہیں تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں اچھے راستے پر گائیڈ کریں لیکن ان سے کبھی بھی محبت نہیں کی جا سکتی جو کہ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں جو کہ اسلام کی فانڈیشن کے خلاف بات کرتے ہیں اسلام کے خلاف فروپیگنڈا کرتے ہیں ہمارے علماء کو دن دہارے شہید کرتے ہیں ہمارے علماء کے خلاف فروپیگنڈا کرتے ہیں مدارس کے خلاف فروپیگنڈا کرتے ہیں ہم ان سے کیسے محبت کر سکتے ہیں ایک مسلمان محبت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور نفرت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیر کیجئے گا انشاءاللہ دوسری قسط میں میں آپ لوگوں کے سامنے چند ایسی چیزیں لے کر آوں گا جسے سن کر یا دیکھ کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ زہر کتنا اندر جا چکا ہے اور ہمیں کتنا جلدی اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے انجینئر کہتا ہے نا کہ the damage has been done yes the damage has been done لیکن آپ نے لوگوں کے ایمان کو damage کیا ہے آپ نے لوگوں کے دلوں میں علماء کی محبت کو damage کیا ہے آپ نے مسلمانوں کی چودہ سو سالہ تاریخ کو damage کیا ہے لیکن یہ اور نہیں چلے گا انشاءاللہ جلد از جلد وہ وقت آئے گا کہ پوری جو اس کے followers ہیں اس کے سامنے یہ expose ہو جائے گا دوبارہ کہوں گا میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے میں نے کوئی غلط بات کیا تو مجھے معاف کیجئے گا لیکن آپ کے سامنے میرا مقصد صرف اور صرف حق اور سچ کی بات کو لانا تھا thank you very much take care اللہ حافظ